السلام علیکم خواتین و حضرات آدم راٹو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے خدمت ہے ہماری ہمیشہ یہ کوشش رکھتی ہے کہ آپ کو ایسی شخصیات سے ملاقات کروایا ہیں جو اپنے اپنے فنڈ میں مہارت رکھتے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں کیپٹن محمد دمان شیخ صاحب آپ کو تو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں ڈائیبیٹک ایک عجیب بیماری ہے جو کہ پچھتر فیصد لوگوں میں پائی جاتی ہے اور ڈاکٹر زمان شیخ صاحب اس کے سپیسیلسٹ ہیں یہ ڈاکٹر زمان صاحب جو ہیں یہ پروفیسر آف میڈیسن ہے اور کنسلٹنٹ فیزیشن ہے بہت سے لوگوں کو ان سے فائدہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے ڈائیبیٹک کی بیماری کے لیے تشریف داتے ہیں ہم آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمیں قوی امید ہے کہ آپ لوگ ان کے مشورے اور ان کے باتچیت سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور ہمارا آج ان سے انٹرویو لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ڈائیبیٹک کے پیشنٹ نہیں جانتا آج ڈاکٹر زمان شیخ صاحب جو ہے اس بارے میں بتائیں گے آئیے ملاقات کریں اسلام علیکم میرا نام ڈاڈا زمان شیخ ہے میں سرسید میڈیکل کالیج کراچی میں پروفیسر آپ میڈیسن کے دور میں کاف کرتا ہوں اس دفعہ تھوڑا ذکر ہو جائے ورلڈ ڈائیبیٹس ڈے کا یہ پوری دنیا میں فورٹینت نومبر کو منایا جاتا ہے اور یہ اس عظیم انسان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جس کا نام ہے سر فریڈرک بینٹنگ انہوں نے پہلی دفعہ انیس سو بائیس میں ٹورنٹو کینیڈا میں انسولین ایچارتی تھی انسولین سے پہلے انیس سو بائیس سے پہلے شگر کا کوئی الاجی نہیں تھا پوری دنیا میں جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد شگر کے مریض زندگی کے بازی ہار جاتے تھے تو یہ لائف سیوڑنگ ڈرگوں نے ایچارتی جس کی وجہ سے نوبل پرائز کی ان کو بلا اور نوے بر کا پورا مہینہ ان کی یاد میں ہم سیمینار کرتے ہیں اویرنس دینے کے لیے کہ شگر بہت ہی عام مرض ہے پاکستان میں اس کی جو پریولیج ریٹ ہے وہ سترہ پائنٹ ون یعنی ہر چوتھے پانچویں آدمی میں سے ایک آدمی کو شگر ہے پاکستان میں اتنی عام بیماری ہے بلکہ ایک اسٹیڈی پاکستان میں ہوئی تھی اس میں بتایا گیا کہ چھبیس پرسینٹ کو پاکستان میں ایڈل افراد میں شگر ہے اتنی عام بیماری ہے اس کے باوجود شگر کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اور اویرنس بہت کم ہے ہمارے مریضوں میں مریضوں کو جو کہ پہلے دس بارہ سال شگر کے مرض میں تکلیف نہیں ہوتی اس لیے وہ لا پروائی کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی ڈائیبیٹس ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی شگر ڈھائی سو تین سو ہے مینز بہت خراب ہے اس کے باوجود وہ لا پروائی اس لیے کرتے ہیں کہ شروع میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی مگر جس طرح سلو پائزن ہوتا ہے میٹھا سلو زہر وہ پوری باڈی میں سیکلیٹ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یعنی دس بارہ سال کے بعد نکلتا ہے جو بڑے بڑے خوفناک خطرناک اس کی کامپلیکیشنز ہیں مثلا آنکھوں کی بینائی کا ہمیشہ کیلی چلے جانا گردوں کا ہمیشہ کیلی خراب ہو جانا اور وہ آدمی پرمنٹ ڈیلیسس پہ چلا جاتا ہے جو پوری زندگی جاری رہتی ہے اس طرح فالج اور ہارٹ اٹیک کا چار گناہ زیادہ خطرہ پڑ جاتا ہے پاؤں میں گینگرین ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹانگیں کارنی پڑتی ہیں یہ اگر لاپروائی کی جائے شگر کنٹرول نکی جائے تو پھر یہ کامپلیکیشن ہوتی ہیں اگر شگر کنٹرول کریں گے کیسے لائف اسٹائل سے یا دماؤں سے یا انسلن سے جو بھی ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے تو پھر یہ انشاءاللہ کامپلیکیشن نہیں ہوتی جب ہم لائف اسٹائل کہتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ وزن کم رکھیں واک کریں ایکسرسائز کریں ڈیلی آدھا گھنٹہ اور کم کھائیں اور کم بھی سوچ سمجھتے کھائیے تو ان سب کو ملا کے ہم کہتے ہیں لائف اسٹائل موڈیفیشن چینجز تو شگر کے لیے لائف اسٹائل بھی چاہیے اس کے لئے دباؤں کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور کبھی کبھار ٹائپ ٹو ڈایابیڈس میں انسلن بھی دینی پڑتی ہے جب ضروری ہو جاتا ہے اگر یہ ان چند چیزوں کا خیال کریں گے شگر کٹوں میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی کامپلیکیشن نہیں ہوگی اور فاسٹنگ بلٹ شگر ایک سو دس سے کم رکھئے رینڈم بلٹ شگر ایک سو چالی سے کم رکھئے اور ایچ پی اے ون سے نام کی ایک ٹیسٹ آتی ہے جو تین مہینے کا ایوریج بلٹ شگر بتاتی ہے جو گزر گئے تین مہینے وہ سکس پائنٹ فور پرسنٹ سے کم رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پیچیتیاں نہیں ہوگی شکریہ شکریہ